نیوجید سکشکوں کی پنر وچار یاچکا کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے ساپ لہجے میں کہا کہ پہلے کے فیصلے میں اب بدلاؤ کی کوئی گنجائیس نہیں ہے انہوں نے ساپ کہہ دیا کہ فیصلے میں کوئی گلتی نہیں پنر وچار نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ نے اس کو لے کر دس مئی کو اپنا فیصلہ سنایا تھا فیصلے کے خلاف بارہ پنر وچار یاچکا ہے دائر کی گئی تھی لیکن نیوجید سکشکوں کو یہاں پر بڑا جھٹکا دیا ہے سپریم کورٹ نے زمیڈیا سمایا تھا سمیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری امید تھی کیا نیوجید سکشکوں کی ٹوٹ گئی ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کیا جی بلکل دیکھئے دس مئی کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ساف کر دیا تھا کہ پٹنا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے نرست کیا جاتا ہے اس کا ساف مطلب ہے کہ سمانکار کے لیے سمان ویتن دینے کا جو پٹنا ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے نرست کر دیا تھا جس کے بعد 12 پنر ویچاری آچکا ہیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور 21 اگست کو پنر ویچاری آچکا پر سپریم کورٹ نے بقائطہ سنوائی کی تھی اور آج جو ہے سپریم کورٹ کا یہ ریٹن آرڈر ہمارے پاس ہے جو پنر ویچاری آچکا ہے جس میں ساس ساپ لکھا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلے کو دیکھا ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی فیصلے میں تروٹی ہے لہٰذا سبھی پنر ویچاری آچکا ہیں خارج کی جاتی ہے تو یہ دو پننے کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو ریویو جو پیٹیشن تھی یعنی کہ جو پنر ویچاری آچکا تھی اس بابت جو ہے کورٹ نے اپنا آدیس دیے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی بھی طرح کی جو ہے گلتی یا تروٹی نہیں ہے لہٰذا پنر ویچاری آچکا پر جو ہے وہ پنر ویچاری آچکا نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یاچکائیں خارج کی جاتی ہیں اس کا ساپ مطلب ہے جو ایک آخری امید تھی کیونکہ سپریم کورٹ کا دس مہی کے فیصلے میں پنر ویچاری آچکا کی مانگتی لیکن کورٹ نے ساف کر دیا ہے کہ پنر ویچاری آچکا اس پورے ماملے میں نہیں ہوگا اس لئے کورٹ نے پنر ویچاری آچکائیں خارج کر دیا ہے اب سکھکوں کے آگے آگے ایک آخری آپشن کے طور پر یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک آپشن ہے جو کی پنر ویچاری آچکا خارج ہونے کے بعد سبھی آچکا کرتا کے پاس ہوتا ہے جو کی کیریٹی پیٹیسن یعنی کی صدھاتمک آخری ویقلب کے طور پر ہوتا ہے لیکن اس میں بھی امیدیں جو ہیں وہ ایک پرسنٹ کی بستی ہے اگر سو پرسنٹ کی بات کی جائے تو پنر ویچاری آچکا جو ہے وہ اس پر جو ہے ایک طرح سے دارمدار رہتا ہے لیکن وہ بھی کوٹ میں آج سیدھے طور پر خارج کر دیا ہے تو ایک بڑا جھٹکا ہے پنر نیو جی سکھکوں کو جو سارے تین لاکھ کے قریب تھے اور کوٹ نے ساف کر دیا ہے کہ سمان کار کے لیے سمان ویتن جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا ہے تو ایک بڑا جھٹکا جو ہے وہ بیہار کے قریب سارے تین لاکھ نیو جی سکھکوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو پنر ویچاری آچکا ہے تھی اسے سپریم کورٹ نے سیرے سے خارج کر دیا ہے ملکل سمیت بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر اب قریب قریب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں نیو جی سکھکوں کے لیے ایک آخری بکلپ ہے لیکن وہاں سے بھی کچھ ملتا اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے سمیت آپ کا بہت شکریہ